نمازکار میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کرڈ دہی کے فائدے کیا کیا ہے جو بہت پاپولر ڈیش ہے تھراؤٹ انڈیا لوگ لیتے ہیں کرڈ لیتے ہیں بٹر ملک لیتے ہیں اس کا چھاج بنتا ہے اس کا لسی بنتا ہے تو یہ جو دہی ہے اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں پچیس طرح کے فائدے ہوتے ہیں اور سارے فائدے آپ ایک ایک کر کے سنیے گا اس ویڈیو کو انٹ تک سنیے پلیس نمازکار دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمال چھارجر ہے آپ کو معلوم ہے ہرٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائپس سجری بینہ انجیوپلاسٹی ہرٹ اٹیک ہونے نہیں دیتے ہیں لائف سٹائل کے تھرو پر ایزا ہوبی میں بہت سارے ٹاپک پر آپ سے بات کرتا رہتا ہوں آج آپ کو بہت امپورٹنٹ ٹاپک بتاؤں گا جو ہے دہی کرڈ جس کے بہت سارے پرپریشنز ہم لوگ لیتے ہیں دہی سے سریخن بنتا ہے دہی سے ہم لوگ لسی بناتے ہیں چھاچ بناتے ہیں دہی سے آج کل یوگرٹ کو بھی دہی بول سکتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہم لوگ طریقے سے دہی کو یوز کرتے ہیں پر دہی کے ریال فائدہ ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بولیں گے دہی بہت اچھا ہے بس ہارٹ کے لیے ایک ہی چیزہ ہم لوگ بولتے ہیں دہی جب جماؤگے جو بھی بلڈ پیشر ڈائیبیٹیز موٹاپا ہارٹ اس کے لیے دہی میں سے فیٹ جتی نکل جائے ہوتا اچھا ہے تو اگر آپ ڈبل ٹونڈ یا سکیمڈ ملک کا دہی جمائیں گے تو بہت اچھا رہے گا پر اب سنیں کیا کیا فائدے ہیں پہلا ہے ڈائیجیشن میں بڑا مدد کرتا ہے آپ کو معلوم ہے اسے بہت سارے بیکٹریریز ہوتے ہیں یہ کھانے کو حجم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے دوسرا ہے ایمیونیٹی کو بڑھاتا ہے ہمارے باڈی میں جو ایمیون سسٹم اس کو تھگڑا بناتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے تیسرا اس میں کالسیم ہوتا ہے اور کچھ اور منرلز ہوتا ہے جو ہمارے ہڈی کو ہمارے دانتوں کو پاورفل بناتا ہے ان کو سٹرنٹھ دیتا ہے چوتھا ہے ویٹ لاؤس کرنے کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے کیونکہ دہی سے پیٹ بھر جائے تو کیلوری بہت کم ہوتی ہے اگر آپ سپیشل سکیم ملک کا دہی بنا لیتے ہیں تو اس میں کیلوری بہت کم ہے تو بہت فائدہ کر سکتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے سکین جو ہے وہ ریڈینٹ ہو جاتی ہے سکین جو ہوتا ہے ہیلدی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے بیکٹیریاز ہیں اور اس میں جو ایسیڈ جو اس کی انوارمنٹ ہوتی ہے دہی جمانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کچھ ایسیڈ ڈالا جاتا ہے وینیگر ڈالے جاتا ہے وہ سب دہی کے فائدے کے لیے یہ کیا کرتا ہے ہمارے باڈی میں جتنی بیکٹیریاز وغیرے سکین میں گروہ کرتا ان کو مار دیتا ہے تو اس سے سکین کی ہلدی ہو جاتی ہے اور ریڈینٹ ہوتا ہے سکین پانچما چیز ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ بہت ہوتا ہے اس میں تو اس کے لیے ہمارے باڈی میں جو ایجنگ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے دہی سے کچھ سکین میں ڈارک سپورٹ ہو اس کو بھی فائدہ کرتا ہے دہی سے ہماری پوری ہارٹ کو بھی ہلدی رکھا جا سکتا ہے اگر اس کی کولیسٹرول نہیں ہوتی ہے تو دہی ہارٹ کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے مویسچرائزر کے کام میں آتا ہے دہی آپ لیتے ہیں تو آپ کا سکین مویسٹ رہتا ہے پورا باڈی مویسٹ رہتا ہے اگر نیوٹریشن کی بات کریں تو دہی میں جنگ ویٹامین سی بہت سارے منرل رہتا ہے تو اس لیے ہمارے باڈی کو یہ مویسٹ رکھتا ہے سکین کو مویسٹ رکھتا ہے بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے دہی کیونکہ اس میں میگنیشیم ہوتا ہے جو بلڈ پیشر کو کم کرنے مدد کرتا ہے انفیکشن کو پریونٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہلدی بیکٹیریاز ہوتا ہے اچھا اس کو پرو بائیوٹک بھی بولتے ہیں نیچورل پرو بائیوٹک آج کل ہم لوگ آٹیفیشل پرو بائیوٹک لیتے ہیں it's a نیچورل پرو بائیوٹک کانسٹیپیشن میں مدد کرتا ہے دہی لینے سے آپ کی کبجیت رکھ جاتی ہے سولہ نمبر ہے یہ ہمارے باڈی کو کھول رکھتا ہے گرم کے دین میں ہمارے باڈی کو کھول رکھتا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے اچھا جو محاسے ہوتے ہیں اس کو بھی مدد کرتا ہے ہٹنے میں اور ڈینڈرف سکین میں جو ڈینڈرف ہوتا ہے سہر میں اس کو بھی پریونٹ کرتا ہے ہیر لاؤس کو بھی پریونٹ کرتا ہے دہی سے دہی سے ہارٹ کا جو ہم لوگ بمپنگ وغیرہ ہے اس میں بھی فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ رہتا ہے پر اس کو سکم جب رو کر لیجے گا انرجی دیتا ہے کیونکہ بہت سارے اس میں منرل ہے اچھا لیڈیز لوگ کے لیے ویجائنا میں موشت رکھتا ہے تو ڈرائی ویجائنا میں بڑا مدد کرتا ہے اور اپیٹائٹ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ہماری جو اپیٹائٹ ہے ہمارے بھوک لگتا ہے دہی لینے سے بھوک لگتا ہے اچھا منٹل انگزائیٹی میں بھی دہی بڑا ہیلپ کرتا ہے تو دہی کے بہت سارے فائدے ہیں تو آپ دہی جرور لیجئے بس ایک ہی دھیان رکھنا ہے جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں یا جو ڈائیبٹک والے وہ دہی میں سے جتنا ہو سکے فیٹ کو ریموو کر کے لیں تو دہی دودھ یہ ہیلڈی چیز ہے ایکسیپ دیٹیس میں فیٹ نکل جائے تو تو تینکیو سو مچ دہی جرور لیجئے ہماری زیرو آئیل کی کوکنگ کا ایک چینل ہے یوٹیوب میں اس کو جرور دیکھیں آپ زیرو آئیل کیچن ساول زیرو آئیل کیچن اس میں آپ جرور جائیے ہر طرح کی آپ کو بینجن میں لے گا بینہ تیل کے دودھ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے تینکیو